عوام کے لیے بجلی کے بلوں میں ریلیف کیسے ممکن؟ سینر صحافی مجیو برحمان شامی نے آسان حل بتا دیا نیجی نیوز ٹینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی مجیو برحمان شامی نے کہا کہ سراج الحق نے اشتہار جاری کیا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بجلی سستی کی جائے ٹیکسز ختم کیے جائیں مجیو برحمان شامی نے ان پر تنقید کرتے ہوئے کہا جب یہ ٹیکسز لگ رہے تھے تب آپ کہاں تھے؟ ایف بی آر نے بروں کے ذریعے ٹیکسز وصول کرنے کا فیصلہ کیا تو تب کسی نے آواز نہیں اٹھائی بڑا دھواندار ایک اشتہار جاری کیا ہے ہمارے سراج الحق صاحب بڑے دھواندار مطالبات ہیں اور یہ جناب سارے ٹیکسز ختم کیے جائیں بجلی جو ہے وہ سستی کی جائے اور کیپیسٹی پیمنٹ ختم کی جائے وہ بھائی جب یہ ٹیکسز لگ رہے تھے بجلی کے بلوں میں اس وقت کہاں تھے آپ؟ سینر صحافی نے کہا کہ جو تاجر حضرات زیادہ دیر تک دکانیں کھولی رکھتے ہیں ان سے زیادہ قیمت وصول کی جاتی ہے انہیں چاہیے کہ فجر کے بعد کاروبار شروع کریں اور مغرب کے وقت بند کر دیں مجی بن رحمان شامی نے تجویز دیتے ہوئے کہا کہ گلی محلوں میں کمیٹیاں بنائی جائیں جو لوگوں کی دستگیری کریں حکومت ان لوگوں کو بیت المال سے ریلیف دے جو بل ادا نہیں کر سکتے مجی بن رحمان شامی نے مزید کہا کہ پنجاب میں ہنگامی بنیادوں پر سولر کا کام شروع کیا جائے چھوٹے سارفین کے گھروں میں ان کو نصب کیا جائے تاکہ ان کو ریلیف ملے یہ حکومت اس بات پر غور کرے کہ اگر ٹیکسز خاتم کر دیے جائیں تو یہ رقم کیسے وصول ہو سکتی ہے سینر صحافی نے حل بتاتے ہوئے کہا کہ دوسری اشیاں کی جی ایس ٹی میں اضافہ کر دیں مگر بجلی کے بلوں میں ریلیف دے دیں